آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اگر کسی نے کوئی اللہ نہ کرے فہاشی اوریانی یا بے ہیائی یا کوئی گھندا کام کیا اس کی ویڈیو بن گئے جو ویڈیو لیک کر دیتے ہیں تو کیا یہ وہ اس دمرے میں آتے ہیں جو ویڈیو لیک ہو جاتی ہیں مختلف لوگوں کے سیاسی لوگوں کے بھی دوسروں لوگوں کے بھی تو یہ ویڈیو لیک کرنا بھی اس میں آئے گا دیکھیں بڑا اہم سوال ہے اور آج کل کے معاشرے میں ظاہر ہے کہ یہ چیز جب سے سوشل میڈیا ہر آدمی کے ہاتھ میں آیا ہے تو ہر آدمی آزاد ہے اور جو وہ سمجھتا ہے کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کر لیتا ہے جو اس کی سمجھ میں آتا ہے لیکن ہمارے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دیکھیں سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ تو آزاد ہیں لیکن قرآن کریب میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہاتھ اور یہ انگلیاں گواہی دیں گی اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اس انگلیوں سے کیا کیا تھا ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جب اس طرح کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں چاہے وہ کسی بھی طبقے کی کسی بھی آدمی کی ہو کسی سیاسی آدمی کی ہو کسی ادارے کی کسی کسی کی بھی ہو جب کوئی ویڈیو لیک ہوتی پہلی بات یہ ہے کہ جس آدمی نے یہ گناہ کیا ہے جو معاذ اللہ کوئی برائی کا کام کر رہا ہے جس کی ویڈیو بنی ہے ایک تو وہ مجرم ہے دوسرے نمبر پر وہ شخص مجرم ہے جو اس طرح کی کاموں کی ویڈیوز بنا رہا ہے تیسرے نمبر پر وہ شخص مجرم ہے جو اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے بعد اس کو شیئر کر رہا ہے یہ جو سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جب یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز شیئر نہ کریں معاشرے میں بیہائی کو پروموٹ نہ کریں تو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب اس نے گناہ کیا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اس کو کچھ نہ کہیں بھئی اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں مقصد یہ ہے کہ اگر اس نے گناہ کا کام کیا ایک گناہ ہوا کسی نے اس کی ریکارڈنگ کی اس نے دوسرا گناہ کیا اب یہ تو دو لوگوں تین لوگوں کے درمیان کا معاملہ تھا جب اس نے اس کی ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس کو شیئر کرنا شروع کیا اور ہر آدمی اس میں حصہ لیتا چلا جا رہا ہے تو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ پیغام جا رہا ہے ہر آدمی وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو فائدہ تو کچھ نہیں ہو رہا نا اس ویڈیو سے کونسا ان کو بھی ثواب ملے گا گناہ ہی ملے گا دیکھنے سے پھر جہاں جہاں وہ شیئر کرے گا حدیث میں آتا ہے کوئی اچھی سنت جاری کی کوئی اچھا کام جاری کیا تو جتنے لوگ عمل کریں گے سب کا ثواب ہے اور کوئی بری سنت بھی برا کام آگے شیئر کر دیا اور لوگ اس پر عمل کرنے لگ گئے یا اس کو دیکھنے لگ گئے تو جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے سب کا گناہ اس کو ملے گا یہ گناہیں بے لذت ہیں گناہیں بے لذت ہیں اور گناہیں جاری ہیں یعنی مستقل جب تک یہ چیز دیکھی جاتی رہے گی یا اس کی وجہ سے جس کے دل میں جو بدگمانی بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں اب پتہ نہیں وہ حقیقت ہیں یا نہیں اس کا اگر آپ فرانزک آڈٹ کروائیں پتہ باز دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ویڈیوز آریجنل نہیں ہیں اس میں کوئی آڈٹنگ ہو بھی ہے بہت ساری چیزیں آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی عزتیں اچھالنا آدمی کی یہ انگوٹھے کی ایک مار ہے اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے خطبہ حجت العدام میں فرمایا تھا اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاظَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ کہ تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسی حرام ہے ایسی حرمت والی ہے جیسے آج کا دن یہ عرفات کا میدان ذلحجہ کا مہینہ نو ذلحجہ کا دن جس طرح ان چیزوں کا احترام ہے اسی طرح ایک مسلمان کی عزت کا احترام ہے آج کوئی ویڈیو لیک ہوتی ہے دوسرا آدمی اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو اس کی خبر ہی نہیں ہے قرآن کریم میں آتا ہے اگر تمہارے پاس فاسق آدمی خبر لے کر آرہا ہے تو اس کی آپ تحقیق کرو جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے جس نے یہ کام کیا وہ کوئی اچھا کام کیا یہ تو فاسق آدمی ہے جس نے بھی یہ کام کیا تو اس نے جب اس کو شیئر کرنا شروع کیا اس کی تحقیق کریں اور آپ اس آدمی کے ساتھ جس کی یہ ویڈیو ہے آپ اس سے رابطہ کریں کہ بھئی اس طرح آپ کی ایک ویڈیو آئی ہے اور آپ اس سے توبہ کر لیں یہ شیئر ہو جائے گی فلا فلا اس کو کوئی نصیحت کی بات کر دیں جو مقصد ہے اس لئے کہ حدیث کا قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں ہمیں یہی بتایا گیا کہ اگر مسلمان کی کوئی برائی کوئی عیب نظر آتا ہے اس پر پردہ ڈالیں من سطرہ مسلمان من سطرہ مسلمان سطرہ اللہ حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کی برائی کے پیچھے مت لگو اور یہ بھی حضور نے فرمایا من جو کسی مسلمان کی برائی اور عیوب کے پیچھے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو دنیا کے سامنے واضح اور آشکارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کے بیچ و بیچ رسوا کر دیتے ہیں یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیا جائے جو اس کو سزا دلوانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے وہ اختیار کی جائے اس کو نصیحت کی جانی چاہیے وہ نصیحت کی جائے لیکن اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ہر آدمی کی چیز جب تک اس کی تحقیق ہوتی ہے ہوتی ہے اس آدمی کی عزت خاک میں مل گئی ہوتی ہے اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے سیاسی جو بھی لوگوں کی جو تعلق ہوتا ہے سیاسی پارٹی سے کسی کا کوئی پی ٹی آئی کا ہے کوئی نون لیگ کا ہے کوئی پی پی کا ہے تو وہ اگر دیکھتا ہے کہ میں نے فریق مخالف کی کوئی ویڈیو ہاتھ لگ گئی تو وہ اس کو ثواب سمجھ کے شیئر کرتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں اس کی لگ گئی تو وہ اس کو ثواب سمجھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہے حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور قرآن کریم کی یہ سورہ نور کی واضح آیت ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے تو ہمیں بحیثیت مسلمان یہ دیکھنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے بارے میں اسلام کی کوئی تعلیم ہی نہیں ہے اور اسلام کی کوئی ہدایات ہی نہیں ہے سوشل میڈیا تو آج کی دور کی چیز ہے جیسے استعمال کریں اور زبان سے کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے